دوستو میت سیریل کھانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں میت ہڈا کی تو میت ہڈا ساف ساف جاہر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طریقہ سے آخر کار ادھر سادی کے لیے پرستہ بھیج چکی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بانی کی سادی کے لیے ابحس کے گھر والوں کو بلا رہی ہے یعنی کی سگن کو ادھر دوستو اس سمیں سب سے زیادہ جو اپسیٹ نظر آ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سمیں سمیں سمیت کے بھائی یعنی کی راج اپسیٹ نظر آئیں گے جب سمیت ایک لڑکے سے گلے لگ کر جو کہ اپنی فیلنگ سیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہانی ایک واقع میں الگ مجاز لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی الگ ہو رہا ہے اور اسے ہم ویسے ہی نہیں ہونے دیں گے دوستو کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی کئی چیز الگ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے یہاں پہ سگون اپنے بیٹے کے سعادے کے لیے ایک اور بھی نیا پلان تیار کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ سگون ان لوگوں کو جھکانا چاہتی ہے اور جھکانے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی کئی وجہ ہیں کیونکہ اس قوانہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ایسے جھکا دوں گی تاکہ یہ لوگ مجھے ٹکرانے کی کبھی جرورت بھی نہ کریں جی ہاں دوستو کیونکہ اس سمیں کسی بھی طریقہ سے میتھ ہڈا کی بیٹی سمیتھ کو توڑنا چاہتی ہیں اور یہ پلان اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی اس پلان کو اچھی طریقہ سے موڈیفائی کرنے کی لاکھ کوسس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھر سمیتھ کسی بھی طریقہ سے نہ کبھی ہار مانی تھی اور نہ کبھی ہار مانے گی کیونکہ وہ میتھ ہڈا کی بیٹی ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو شو مز کے آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے